اسلام علیکم میں ڈاکٹر مجیب الحسن اور آپ لوگوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں اپنے اس یوٹیوب کے چینل پر آج اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کویشیا ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں یہ ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کرائی جاتی ہے ان افراد کے لیے جن کا میدہ کافی زیادہ کمزور ہوتا ہو جب بھی وہ کچھ چیز کھا کے پیتے ہو تو اسے انہیں بدحضنی کی پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہو جلن وغیرہ کی پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہو یا درد وغیرہ کی پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہو اب اس میڈیسن کے ریلیٹیڈ آج اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل کے اوپر فرس ٹائم آئے ہیں ہمیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں آپ کو ملتی رہیں اپنے ٹاپی کی طرف آنے سے پہلے میں آن لائن کنسلٹیشن کے حوالے سے بات کروں گا اگر آپ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے ویڈیو پر میرے ساتھ کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ فیس بیک کرنے کے بعد آپ ویڈیو پر میرے ساتھ اپنے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے کویشی ہمیوپیتھک میڈیسن کی ڈیٹیل سیمٹمز کے ریڈیٹڈ اس میڈیسن کا مین کی پوائنٹ میں نے آپ کو سا شیر کیا ہے ویک سٹمک کمزور میدہ جس کے اندر مریض کو جلن، درگ یا بدحضمی کی پرابلم کافی زیادہ فیس کرنے پڑتی ہوگی اس کے علاوہ کچھ اور علامات آ جاتی ہیں جس کی بیس پر اس میڈیسن کو بہ آسانی آپ سمجھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ان علامات کے علاوہ ساتھ چھوٹے پشاپ کی حاجت کافی زیادہ بار بار رہتی ہو یا اس کے علاوہ بدحضمی کی پرابلم جب کافی زیادہ محسوس ہو رہی ہو اور اسی دوریشن میں ساتھ نظر میں دھنگلے پن کی علامت پائی جا رہی ہو کوئی چیز صحیح طرح سے نظر نہ آ پانا یا اس کے اندر جھاور محسوس ہونا یا اس کے علاوہ تھرڈ جو سمٹم آ جاتی ہے جس میں اپنی کمر والی جیگہ پر پیٹ کے پچھلے عصے میں آپ کو تھنڈک کا احساس ہونے لگ پڑے تو آپ اس میڈیسن کو لازمان استعمال کریں یہ جو تین سے چار پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شرکی ہیں انہی پوائنٹس کے ریلیٹری یہ میڈیسن اپنا ریسیل تافی زیادہ اہم دیکھاتی ہے اب اس کے علاوہ پیشنٹ کی فیزیکلی کنڈیشن کیا پائے جاری ہوگی اس حوالے سے بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جب پیشنٹ کو بدہزمی کی پرابلم ہوگی تو اس کی بارڈی کیو پر ہمیں کیا سائنز اینڈ سنٹم دیکھنے ملے گئے سب سے پہلے اس سے محسوس ہوگا کہ جیسے اس کی زبان کیو پر کوئی لیسدار سی تہہ زمین میں ہوگی ہے اور وہاں پر ساتھ الکے الکے سفید رنگ کے دھبے بھی بننے ہوئے ہوں گی اس کے علاوہ اس پیشنٹ کو اپنا پیٹ کافی زیادہ خالی محسوس ہوتا ہوگا مطلب اس نے کوئی بھی چیز کھائیا تو تھوڑی دیر کے بعد جیسے وہ بلکل حضم ہو چکی ہے اور اس سے دوبارہ سے بھوک لگنا سٹارٹ ہو چکی ہے یہ اس کے علاوہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مریض کوئی چیز کھائے پیئے اور تھوڑی دیر بعد ہی اس سے وومٹنگ ہو جائے اور جو بھی اس نے کھایا پیا ہو وہ وومٹ کے اندر باہر آ جائے اب یہ جتنی بھی علامات میں آپ کے ساتھ شرک آ رہا ہوں یہ کافی زیادہ کاملی ہمیں دیکھنے میری ہوگی ہیں لیکن اگر کسی پیشنٹ کے اندر اکٹھی ایسا بھی علامات دیکھنے ملیں جیسے کہ اس کے سٹمہ کی ویٹنس کی پرابلم ہوئی بھی ہو ساتھ اپنی کمر والی جگہ پر یا بارڈے کے اندر تھنڈا کا احساس محسوس ہو رہا ہو ہاتھ پاؤں تھنڈے محسوس ہونے لاکھ پڑی نظر میں دھندلے پن کی علامت ہلکیل کی پائی جا رہی ہو ساتھ یورن کی پرابلم کافی زیادہ پائی جائے تو یہ تمام طرح لما جب کٹ کی دیکھنے ملیں تو آپ اس میڈیسن کو لازمان استعمال کریں کوئیش ہمیوپیتک میڈیسن اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میڈیسن کو کس پوٹنسی کے اندر آپ نے استعمال کرنا ہوگا اب فرسٹ افال جو موسلی ہمیوپیتک ڈاکٹرز کی جانب سے اس میڈیسن کو یوز کرا جاتا ہے وہ ون ایکس پاور کے اندر استعمال کرا جاتا ہے 1 ایکس پاور میں اس میڈیسن کے 7 سے 10 ڈراپ ایک گلاس پانے میں ڈال کر صبح شام آپ میں استعمال کرنے ہوگی سیکنلی جب میرا اپنا آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ اس میڈیسن کو 30 پاور کے اندر استعمال کریں اگر آپ کو 30 پاور نہ ملے تو then آپ 200 پاور میں اس میڈیسن کو یوز کجھے گا 30 پاور کے اندر اس میڈیسن کے پانے ڈراپس صبح دپہ شام تین ٹائم آپ نے ایک کپ پانے میں ڈال کر یوز کرنے ہیں 200 پاور کے اندر آپ اگر استعمال کریں گے تو پھر تین ڈرابز آپ نے صبح شام استعمال کرنے ہوں گے سب سے مین امپورٹنٹ کہ اس میڈیسن کے دوران ان چیزوں کو کھانے پینے میں فالو کرنا ہے مطلب آپ کی کون سا ڈائٹ پلین فالو کرنا ہے اور ان چیزوں سے پریز کرنا ہے دہیں اور اچار جو کھٹی چیزیں ہوں ان چیزوں سے لازمان آپ نے پریز کرنا ہے میڈیسن کو ڈیوریشن میں سبزیں اور فروٹس کے استعمال آپ زیادہ رکھیں اور اس کے علاوہ پینے کے لیے گرم پانی کے استعمال آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں اب آپ کا اس حوالے سے کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ کومنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں اگر ڈیٹیل کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورڈس اپ کے اوپر جا کر آپ کچھ فیس پی کرنے کے بعد میرے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں امیدہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرتے جائے گا چینل کی اوپر اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں تو لازمان سبسکرائب کر دیجئے گا کوئی بھی آپ کی سیجیشن ہو تو آپ کومنٹس کے اندر لازمان بتا دیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو کے اندر تک تک کے لیے فی امان اللہ